پھر میں ایم بی اے کرنے کے بعد امریکہ پی ایش ڈی کرنے چلا گیا یونیورسٹی آف ٹیکسس اٹ آسٹن اور پھر وہاں سے میں نے ایم ایس کیا اور پی ایش ڈی کیا میں بہت بہت ایک دائی بن گیا ہوں ایکسپیڈینشل لرننگ کا اور پروجیک بیس لرننگ کا اور ہائی کا اور پرہانے کا اور ایڈوکیشن کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ بلکل ناکہ رہے ہیں اس کو میں اپنا دور جاہلیت سمجھتا ہوں دور جاہلیت اس طرح کہ میں بلکل ایک کنونشنل ایڈوکیشنل سسٹم کا بہت زیادہ پیروکار تھا اس کے اندر یہ تھا کہ بچوں کو جکڑ کے رکھا جائے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو بلکل اس طریقے سے تیار کیا جائے جس طرح سے ایک سیلبس ہوتا ہے خاص ترتیب سے لے کر چلا جائے جو تعلیم ہے وہ جوب اورینٹڈ ہونی چاہیے ان کی جو تعلیم ہے وہ ایک خاص طریقے سے سٹرکچر ہونی چاہیے جس کے اندر میں نے میرا سسٹم جو تھا وہ اسٹوڈنٹ کو مجبور کرتا تھا اور ٹیچرز کو مجبور کرتا تھا کہ ہر کورس کے اندر وہ کم از کم تین سے پانچ پویزز لیں تین سے پانچ آسائنمنٹس لیں سات آٹھ ہوم ورکس لیں تین آور لیز لیں فائنل لیں اور پھر ان سب چیزوں کی مانیٹرنگ ہوتی تھی مینجمنٹ ہوتی تھی یعنی کہ ہم نہ صرف سٹورنٹس کو پانی تک یا علم تک لے کر آئیں گے بلکہ زبردستی اس علم کو اس کے دماغ کے اندر کھسا ساتھ تو پورے نظام کی جو بنیادی بنیاد ہے وہ ہلتی بھی نظر آئے اس کے اندر جو مجھے دوہزار چھے میں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے بچے فائنل یئر میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ کچھ بہت زیادہ پروگرامنگ وغیرہ سے بھاگتے ہوئے نظر آ جائے خاص طور پر جب میں جاتا ہوں فائنل یئر پروجیکٹ میں تو مجھے دیکھ کر سٹورنٹ بھاگ جاتے ہیں تو انہیں کہا ڈاکس صاحب یہ جو بچے ہیں جو آپ نے مجھے سپروائز کرنے کو دیا ہے ان کو وائن لوپ جو ہے وہ نہیں آتی تو میں نے ان ٹیچرز کو بلائیا ہم سے میں نے کہا کہ اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ہنجھ لوں اور اپنے اندر گھوپ لوں کہ میں ڈین ہوں اور یہ بروٹل ٹرث مجھے پتہ لگی ہے کہ میرے بچے کو یہ نہیں آتا تو ہم نے کہا کہ اس کا کام یہ ہے کہ اس کو بلکل الٹا کر دیا یعنی کہ جو کام ہم آخری سمیسٹر میں کرتے ہیں وہ ہم پہلے سمیسٹر میں کریں ٹھیک تو یہ جو کام تھا یعنی کہ آخری سمیسٹر میں ہم پروجیکٹ بنائے کرتے ہیں ہم نے کہا اب ہم پروجیکٹ پہلے دن سے بنائیں ہم ایک پروگرامنگ انوائرمنٹ لیں گے اور سٹوڈنٹ کو اس لینگیج پر اور اس پروگرامنگ انوائرمنٹ میں چیتا بنا دیں بھائی دنیا یہ جو پرامیڈ ہے جس کی بیس سے اس کے اوپر ساری کتابیں بنی ہوئی ہیں ہر کتاب کے اندر شروع میں انٹرڈکشن کا چیپٹر ہوگا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے اور آخر میں سب سے مزدار چیز ہوتی ہے اسی طرح کریکلم کے اندر بھی شروع میں سارے دائیں بائیں کے بیسک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اصل جو کام کی چیز ہے وہ آخر میں آتی ہے تو کریکلم کے اندر ہمیں یہ کرنا پڑا کہ ہم نے اس کو اپوزٹ کیا یعنی کہ جو یعنی کہ سٹوڈنٹ پہلے سمیسٹر میں ان کو جو کام ملتا تھا جو پروجیکس ملتے تو وہ کمپیوٹر گیمز بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو پروجیکٹ بیس لرننگ ہے یہ پروجیکٹ بیس لرننگ ہے اسے لرننگ بائی ڈوئنگ بھی کہتے ہیں اسے ایکسپیڈینشل لرننگ بھی کہتے ہیں اس کا اندر مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم ہے جو علم کا متلاشی ہے اس کو ہم اس تشنگی میں نہیں رکھتے کہ اصل چیز تو بعد میں آئے گی ابھی تم یہ چیزیں پڑھ لو جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پروجیکٹ بیس لرننگ کے اندر کونفیڈنس ہوتا ہے کونفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ میں خود سیکھ سکتا ہوں اگر میں غلطی کروں گا کوئی بات نہیں میں کوشش کروں گا اس کو ٹھیک کرنے کی اگر مجھے خود نہیں آتا میں دوسروں سے پوچھوں گا تیسرے سے پوچھوں گا اور پھر میں اپنے آپ کو بہتر کروں اس بات اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میں جو ہوں وہ ڈاکٹر ارفان حیدر صاحب کے گھر پہ موجود ہوں اور آج جو ہم ان کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ایکسپیئنس بیس لرننگ پروجیکٹ بیس لرننگ اور جن کا ایک سٹڈنٹ میں بھی ہوں اور میں نے بھی بیشلر 2014 میں پی ایف کیٹ سے کیا تھا آئیے ڈاکٹر ارفان حیدر سے ملتے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا وہ ایک زندگی کا سفر ہے اس زندگی کے سفر کے اندر جو تعلیم و تربیت سے متعلق ہے انیشیٹیوز ہیں جن کی طرف میں بہتی شد و مت کے ساتھ کوئی آج سے پندرہ سال پہلے لگ گیا اس کی اب پورا ایک ایک پروسس ہے ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے اور یہ سیکوینس آف ایونٹس میں جب اپنے ماضی کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ زندگی کے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف ادوار میں میں نے کچھ ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو جو مل کے میرے مجھے پروجیکٹ بیس لرننگ اور ایکسپیرینشل لرننگ کا ایک بہت ہی وصفرس پروپننڈ کے طور پہ سامنے لے کر آئی یعنی کہ میں ایک بہت ہی ایکسپیرینشل لرننگ اور پروجیکٹ بیس لرننگ کا بڑا دائی بن گیا تو اس سفر کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو میرے جو مختلف ادوار ہیں جس کو ہم اگلے کچھ سیشنز میں شاید کور کریں گے اس کے اندر ایک وہ موقع ہے ایکسپیرینشل لرننگ کا جس کے اندر بچپن ہے جس کے اندر ہم جنگل نمہ جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہاڑ دریہ درخت پہ چڑھنا اس کے ایکسپیرینشل ہیں اس کے بعد اسکول کے ایکسپیرینشل ہیں پھر اسکولنگ کے بعد اسلام آباد کے اندر پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تو یونیورسٹی کے اندر انجینئرنگ کے اندر کے بہت سارے ایکسپیرینشل ہیں پھر میں نے ایم بی اے کیا اس کے ایکسپیرینشل ہیں پھر میں ایم بی اے کرنے کے بعد امریکہ پی ایش ڈی کرنے چلا گیا یونیورسٹی آف ٹیکسس اٹ آسٹن اور پھر وہاں سے میں نے ایم ایس کیا اور پی ایش ڈی کیا تو یہ سارے ایکسپیلینسز ملتے چلے گئے ایڈ ہوتے چلے گئے وہاں سے میں پی ایش ڈی کر کے آیا میں آئی بی اے میں آ گیا ایز ای ٹیچر اور پھر آئی بی اے کے اندر میں ڈپٹی ڈیریکٹر ہو گیا پھر آئی بی اے کے سے دوہزار ایک کے اندر میں پھر وہاں سے موف کیا میں کیٹ میں چلا گیا وہاں میں وائس پریزیڈنٹ اورڈین تھا کافی عرصے تک اور پھر وہاں سٹوڈنٹس کو دیکھا اور اس پوری جرنی کے اندر میں نے چند چیزیں نوٹ کی جو بعد میں پھر کیچ کے بعد میں آئی او بی ام آ گیا اور آج کل میں وہاں ریکٹر ہوں تو اس سفر کے اندر جس کے اندر میں بہت بڑا ایک دائی بن گیا ہوں ایکسپیڈینشل لرننگ کا اور پروجیک بیس لرننگ کا اس کے میں مختلف ادوار کے اندر جو مختلف پوائنٹس تھے ان کو تو کسی اور وقت میں بتاؤں گا اس وقت میں وہ ٹرننگ پوائنٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بعد میں شد و مد کے ساتھ یقین ہو گیا مجھے کہ جو طریقہ کار ہم پڑھائی کا اور پڑھانے کا اور ایڈوکیشن کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ بلکل ناکام یہ وقت ہے تقریباً اراؤنڈ دوہزار چھے کا دوہزار چھے تک میں اس دور کا دوہزار چھے سے پہلے والا دور جو ہے دوہزار چھے ساتھ سے پہلے والا جو دور ہے اس کو میں اپنا دور جاہلیت سمجھتا ہوں دور جاہلیت اس طرح کہ میں بلکل ایک کنونشنل ایڈوکیشنل سسٹم کا بہت زیادہ پیروکار تھا اور میں اس کی سمجھتا تھا اس کے اندر بنیادی طور پہ بہت سارے جو کنونشنل ایڈوکیشنل سسٹم کے وہ اصول ہیں جو آپ نے اسکولوں میں دیکھے ہوں گے اور یونیورسٹی لیول کے اوپر میں نے جب ڈاکٹر وحاب کے ساتھ کام کیا تو وہ بڑی شدت کے ساتھ میں نے اپنے اندر اپنائے اس کے اندر یہ تھا کہ بچوں کو جکڑ کے رکھا جائے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو بلکل اس طریقے سے تیار کیا جائے جس طرح سے ایک سلبس ہوتا ہے خاص ترتیب سے لے کر چلا جائے اور ان کی جو تعلیم ہے وہ جوب اورینٹڈ ہونی چاہیے ان کی جو تعلیم ہے وہ ایک خاص طریقے سے سٹرکچر ہونی چاہیے جس کے اندر پہلے ایک فانڈیشن ہوتی ہے کچھ بنیاد ہوتی ہے پھر اس بنیاد کے اوپر پہلی منزل بنتی ہے پھر دوسری منزل بنتی ہے اور پھر آپ وہاں جاتے ہیں یہ جو یہ جو پروسس ہے یہ میں شاید کسی اور وقت کسی اور اس میں کروں گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کنونشنل ایڈوکیشن کے جو خاص بات ہے جو ہم کو ساری جو انیورسٹیز کے کریکلم میں نظر آتا ہے کہ شروع کے سمیسٹر کے کورسز ایک بنیادی کورسز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے مور سوفیسٹیکیٹڈ کورسز آتے ہیں پھر اس کے بعد اور مشکل کورسز آتے ہیں اور فائنل یئر جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جو وہ کسی انڈسٹری کے لیے بنا چھے کے اندر جب میں دین تھا پی ایف کیٹ میں تو وہاں پہ پورا میں نے ان کا کمپیوٹر بیسٹ کریکلم مینجمنٹ کا ایک سسٹم بنایا جس کے اندر میں بہت پرائیڈ لیتا تھا جس کے اندر میں نے کوشش کی کہ سٹوڈنٹ کے ہر لمحے کو اور ہر ہفتے کو اور ہر مہینے کو ہر کورس کو اور تمام کورسز کو اس طرح سے مربوط کر دیا جائے کہ مینجرز کے بعد بلکل یہ پتا ہو کہ کب سٹوڈنٹ کس وقت کیا کر رہا ہے اور کیا سیکھ رہا ہے یہ وہ مرحلہ تھا جب میں میں نے میرا سسٹم جو تھا وہ سٹوڈنٹ کو مجبور کرتا تھا اور تیچرز کو مجبور کرتا تھا کہ ہر کورس کے اندر وہ کم از کم تین سے پانچ پویزز لیں تین سے پانچ آسائنمنٹس لیں سات آٹھ ہوم ورکس لیں تین آور لیز لیں فائنل لیں اور پھر ان سب چیزوں کی مانیٹرنگ ہوتی تھی منیجمنٹ ہوتی تھی تو جیسے جیسے میں نے یہ پریشر بہاتا گیا بلکہ اس کے اندر میں ایک بڑا مشہور ایک مقولہ ہے جو میں نے ڈاکٹر بہاب کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ میں یہاں ریپیٹ کروں گا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بڑی مشہور سینگ ہے امریکہ کی ویسٹ کی سینگ ہے انگریزی سینگ ہے کہ یعنی کہ آپ گھوڑے کو جب پیاسہ ہوتا ہے یا آپ پانی پلانا چاہیں تو اس کو آپ پکڑ کر پانی تک تو لا سکتے ہیں لیکن اس کو پانی پینے پہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر بہاب کہتے تھے کہ یعنی کہ یونیورسٹی کے اندر وہ اورینٹیشن میں ہمیشہ یہ ایک زیادہ دیتے تھے کہ نوٹ اونلی دیتے ہمیں برنگ ہورس تو دیتے ہوتا ہمیں اپنی اٹس ماؤت اور ہمیں ہورس دیتے ہوتا دیتے ہوتا ہورس یعنی کہ ہم نا صرف سٹورنٹس کو پانی تک یا علم تک لے کر آئیں گے بلکہ زبردستی اس علم کو اس کے دماغ کے اندر خوصا دیں تو میں اس اپینین کا حامی تھا دو ہزار چھے اور ہارٹ میں تو میں اس وقت جو واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جب مجھے اس پورے نظام کی جو بنیادی بنیاد ہے وہ ہلتی وی نظر آئے یہ دو ہزار چھے ہے تقریباً ڈاٹ کام کریش ہوئے چار پانچ سال ہو گئے ہیں جو ڈاٹ کام کے ایکسپلوزن کے بعد جو دو ہزار کے اندر سال دو ہزار میں ہوا تھا یہ وہ وقت ہے جب ساری دنیا جو ہے نا وہ بلینر اور کورپریشنز دو دو دن میں بن رہی تھی اور پھر اس کے بعد وہ کریش ہوتا ہے اور وہ سارا جو آئی ٹی کا بارہ ہوتا ہے اس کے اندر سے ہوا نکل جاتی تو اس کا نتیجہ ہماری انرولمنٹ پہ بھی پڑھ رہا تھا تو کہاں ہمارے چار سیکشنز ہوتے تھے چار سے تین سیکشنز ہو گئے اور تین سے دو سیکشنز ہو گئے اور ہم ذرا پریشان ہو رہے تھے ہمارا کریکلم اس طرح سے تھا میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کروں گا بعد میں اس کو جنرلائز کروں گا عام ایڈوکیشن کے لیے تو پلیز بیئر ویٹ می اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے ایک کورس ہوتا تھا جسے انٹرڈیکشن ٹو پروگرامنگ کہتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کورس ہوا کرتا تھا جس کے اندر ہم اُس کو اوبجیکٹ اوڈینٹڈ پروگرامنگ سی پلس پلس وغیرہ سکھاتے تھے پھر اس کے بعد ایک اور کورس ہوتا تھا جس کے اندر ڈیٹا سٹرکچرز ہم پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد ایک اور کورس ہوتا تھا جس کے اندر ہم ان کو کمپائلرز وغیرہ کرتے تھے کمپائلرز تھے پھر ویب پروگرامنگ کا کورس تھا اور ملٹی ٹیر پروگرامنگ کچھ پانچ کے قریب پروگرامنگ ریلیٹڈ کورس کمپلس ری تھے اس کے اندر جو مجھے دوہزار چھے میں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے بچے فائنل یئر میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ کچھ بہت زیادہ پروگرامنگ وغیرہ سے بھاگتے رہے نظر آ رہے تو اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ کچھ میں نے انڈسٹری کے اندر پروفیشنل جو کام کر رہے تھے ان کو فائنل یئر پروجیکس کو سپروائز کرنے کے لیے بنایا تو اور میں وہاں پہ دین ہوں اور وائس پریزیڈنٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت زبردست کام کیا ہے بہت زبردست سوفیئر بنایا ہے جس سے ہم سٹوڈنز کو بڑی زبردست طریقے سے ہم ان کی جو قابلیت ہے اس کو جانچ رہے ہیں اور ان کی انڈسٹینڈنگ کو دیکھ رہے ہیں ان کا ہم نے ایک ایک ٹائم کا حساب رکھا بھائے اور ہم نے اس زبردست قسم کے پانچ پروگرامنگ کے کورسز لیے تو ایک لکھتو میں پریشان تھا تو میں نے دو چار ٹیچرز کو بلایا جو لے رہے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے خاص طور پر جب میں جاتا ہوں فائنل یہ پروجیکٹ میں تو مجھے دیکھ کر سورہ بھاگ جاتے تو یہ کیا ہو رہا ہے تو تو ہمارے ایک توصیف صاحب ہیں ماشاءاللہ آج کل شہد آسٹریلیا میں تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جس کی وجہ سے میں سناٹے میں رہیا انہیں کہا دو صاحب یہ جو بچے ہیں جو آپ نے مجھے سپروائز کرنے کو دیا ہے ان کو وائل لوپ جو ہے وہ نہیں آتی اب پروگرامنگ کا پڑھتا ہے اس میں وائل لوپ دوسرے تیسرے ہفتے کے اندر وائل لوپ ہو جاتی ہے یہ ایسی بات ہے کہ میں پندرہ سال یا چار سال انگریزی پڑھی ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ ورب کیا ہوتا ہے اس طرح کی بنیادی چیز ہے پروگرامنگ نے ساری اپنی فیکلٹی کو جمع کیا اور میں نے کہا کہ آج مجھے ایزا دین میرے ان سٹورنٹس کے بارے میں جنہوں نے پانچ پروگرامنگ کے کورسز کیے میں ہیں اس پوری تدریج کے ساتھ ان سٹورنٹس کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے کہ وہ وائل لوپ نہیں جانتے جبکہ میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہمارے جو ٹیچر تھے اس زمانے میں جو ایک سو بیس سٹورنٹس ہمارے ایک بیچ میں ہوتے تھے ان میں سے اکثر لوگ چالیس پچاس سٹورنٹس کو فیل کر دیتے اور میں کہتا تھا کہ بشک فیل کرنا ہے تو کرو میں دیکھوں گا حالانکہ اس کی وجہ سے بڑے سارے مسئلے ہوتے تھے جب اگلے والے فیل ہو جائیں تو پچھلے والے ایک سو بیس کے ساتھ ایک سو سی نوے سٹورنٹ ہو جائیں گے تو ہماری لیبز کم پڑ جاتی تھی وہ سارے لوجس کے مسئلے تھے جو میں اور اپنے اندر گھوپلوں کہ میں دین ہوں اور یہ بروٹل truth مجھے پتہ لگی ہے کہ میرے بچے کو یہ نہیں آتا تو اب کیا کیا جائے ایک اور بشہور مقولہ ہے اگر آپ وہی کام بار بار کرتے رہیں اور آپ یہ توقع کریں کہ مختلف نتیجہ آئے تو اس سے بڑی بےوقوفی کی کوئی بات نہیں تو ایک بات تو بلکل کلئر ہوگی کہ جو اس وقت ہم کر رہے تھے وہ بلکل غلط ہے تو میں فیکلٹی کو لے کر بیٹھا میں نے کہا کہ اب ہمیں چیزوں کو ایک مختلف طریقے سے کرنا اور ہم اس کو بلکل الٹا کر دیں یعنی کہ چونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا تو اس وقت پڑھائیں گے پھر ہم ان کو سی پڑھائیں گے پھر ان کو سی پلس 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 پڑھائیں گے پھر ان کو ڈیٹا سیکچرز پڑھائیں گے پھر ان کو یہ پڑھائیں گے پھر یہ کرائیں گے پھر آخر میں جا کے ہم آئی ڈی ایز اور ویب پروگرامنگ اور اس زمانے میں مایکروسوفٹ کا آئی ڈی یوز کرتے تھے انٹریکٹیو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کو اس طرح پڑھائیں گے تو ہم نے کہا اس کا کام یہ ہے کہ اس کو بلکل الٹا کر دیا یعنی کہ جو کام ہم آخری سمیسٹر میں کرتے ہیں وہ ہم پہلے سمیسٹر میں کریں گے ٹھیک تو یہ جو کام تھا یعنی کہ آخری سمیسٹر میں ہم پروجیکٹ بنائے کرتے ہیں ہم نے کہا اب ہم پروجیکٹ پہلے دن سے بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سارے کورسز کی کہانی نہیں اور یہ جو ہم نے بی سیوں قسم کے کورس رکھیں پروگرامنگ لینگویجز رکھی ہیں ان سب کو اٹھا کر پھیک دیا جائے ہم فیصلہ کریں گے اس وقت سب لوگ بیٹھے وے ہیں کونسی لینگویج اس وقت کراچی میں اچھی چل رہی ہے جس کی خپت تو وہ لینگویج کو ہم چوز کریں گے ہم ایک پروگرامنگ انوائرمنٹ لیں گے اور سٹوڈنٹ کو اس لینگویج پر اور اس پروگرامنگ انوائرمنٹ میں چیتا بنا دیں گے یہ ہمارا مقصد ہے اور یہ کام ہم آخری سمیسٹر میں نہیں کریں گے یہ ہم پہلی سمیسٹر سکھیں اور اس کے نتیجے میں ہم نے چار اور اصول بھی تیہ کی سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ کہا یہ میں آپ کو لینگویج کے بارے میں اس کے بعد میں لینگویج پہ آوں گا چونکہ یہ لینگویج تیچنگ ایک بہت اہم چیز ہے حالان کہ میں بات اس وقت پروگرامنگ لینگویج کی کر رہا ہوں لیکن اردو اور انگریزی کی لینگویج کے ساتھ جو کبارہ ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم نے بنایا ہے اس کو بھی میں بعد میں اسی کے اندر تھوڑی ایسا کروں گا اس کو بعد ان کے اوپر انڈیویج گفتگو کسی اور وقت کریں گے تو اس کے اندر ہے اس کے کہ ہم سٹوڈنٹس کو ملٹپل لینگویج پڑھائیں گے ایک لینگویج میں ہم چیت اپنے ٹھیک تو ہم نے اس وقت جو تھا میرے خیال ہے ہم نے لینگویج سی شارپ یا کوئی وی بی تھی ویجول بیسک مجھے سی شارپ کوئی سی شارپ ہم نے سیلیکٹ کی کہ ہم اس کے اندر بس ان کو بنا لیں گے ہم نے کہا ایک انوائرمنٹ ہے اور وہ انوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ مایکروسافٹ کا انوائرمنٹ ہے اس میں لیں گے اور سٹوڈنٹ کو اوپر ہم نے زبردستی کی کہ بھائی تمہیں پہلے سمیسٹر میں کمپیوٹر لاکھا ہمیں دکھانا ہے کہ اس کمپیوٹر کے اندر وہ انوائرمنٹ لوڈ ہے اور وہ چیز ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ پہلے سمیسٹر ہوتا تھا تین مہینے ہو جاتے تھے سٹوڈنٹ نے پروگرامنگ کا انوائرمنٹ ہی نہیں دیا انسٹال کیا ہوتا تھا گھر میں تو اس وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تو یہ ہم نے پہلا فیصلہ کیا دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ اب کلاس میں کوئی پیپر بیسٹ اگزیم یہ پروگرامنگ کا کھیل ہے یہ پروگرامنگ صحیح ہوگا جو کچھ کرنا ہے ان کو گھر پہ کرنا ہے چاہے پروگرامنگ میں یا لیب میں کرنا ہے ساری کلاسیں لیب میں ہوں گی اور سارا کام اس میں ہوگا اگزیم بھی کو دھڑلے سے فیل کیا کرتے تھے ان کو آہستہ آہستہ کچھ موقع ایسے آئے کہ ہم نے ان کو فارغ کیا ان کو ریپلیس کیا اور ان کی جگہ ہم نے وہ لوگ لیے جنہوں نے انڈسٹری میں کم از کم دو تین سال کام کیا ہے جو پریکٹیشنرز تھے ان کو ہم لے کر آئے پھر ہم نے یہ کیا کہ کلاس کو لیبز میں کرتے تھے ہم ان سٹورنٹس کو ریسپیکٹ دیں جو اپنے کام میں اچھے ان کے لیے ہم نے تی اے شپس اور جو سٹورنٹس تھے وہ پرومیننٹ سٹورنٹس ہو گئے ان کو ہم نے ریسپیکٹ دی اور سب لوگ ان کو بائی بائی کیا کرتے تھے اور سارے سٹورنٹس اور وہ انہوں نے اپنے گرد ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کیا جس کے اندر سب لوگ ہاتھ سے کام کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے یعنی کہ جو سینئر سٹورنٹس کو ایسے منٹور ہم نے بنایا اور پھر ایسا کلچر ڈیولپ کیا اور پھر ہم نے ایک اور بات کی کہ جو فائنل یئر پروجیکٹ ہے وہ آپ کے دماغ کی اختران ہوگا وہ وہی ہوگا جو انڈسٹری سے آپ لے کر آئیں اس کے علاوہ اور بھی ہم نے کام کیا تھا کہ ہم نے اس طرح سے سسٹم کو ڈیولپ کیا کہ آخری دو سال میں اگر سٹورنٹ چاہے تو وہ اپنے سارے کورسز ایوننگ میں بہتر طور پہ تیار ہو رہے ہیں اس کے اندر میں اب آپ کو چند جنیرک چیزیں بتاتا ہوں میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ ہمارے کریکلم کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ پہلے بلکل بیسک چیزیں پڑھائی جائیں گی پھر اس کے بعد اس سے تھوڑی مشکل چیزیں پھر اس سے مشکل پھر آخر میں سب سے بھائی دنیا یہ جو پیرامیڈ ہے جس کی بیسس کے اوپر ساری کتابیں بنی ہوئی ہیں ہر کتاب کے اندر شروع میں انٹرڈکشن کا چیپٹر ہوگا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے اور آخر میں سب سے مزدار چیز ہوتی اسی طرح کریکلم کے اندر بھی شروع میں سارے کہ ہم نے اس کو اپوزٹ کیا یعنی کہ سٹوڈنٹ پہلے سمیسٹر میں ان کو جو کام ملتا تھا جو پروجیکس ملتے تو وہ کمپیوٹر گیمز بنا رہے ہوتے ہم نے کہا بھائی سب سے مشکل جو آخر میں پہلے بنائے کرتے تھے وہ کام پہلے سمیسٹر میں کرنا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ اس کو ہینڈز آن سکھایا جائے اور اس کو چیلنجن چیز سے سکھایا جائے بجائے اس کے ٹوائے اگزیمپلز دی جائیں اس کی بجائے اور یہ میں کچھ دو جملے خاص کمپیوٹر والے لوگوں کے لیے بجائے اس کے وہ کام جو ہے نا شیپ ڈاٹ موف کو ٹرائنگل ڈاٹ موف سے کیا جائے اس کی بجائے اس کو ریال لائف آبجیکس کے ساتھ کھیل کے پروگرامنگ کر کے سیکھایا جائیں تو یہ جو پروجیکٹ بیس لرننگ ہے یہ پروجیکٹ بیس لرننگ ہے اسے لرننگ بائی ڈوئنگ بھی کہتے ہیں اسے ایکسپیڈینشل لرننگ بھی کہتے ہیں اس کا اندر مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم ہے جو علم کا متلاشی ہے اس کو ہم اس تشنگی میں نہیں رکھتے کہ اصل چیز تو بعد میں آئی گی ابھی تم یہ چیزیں پڑھ لو جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی یعنی کہ یہ جو ایک کانسپٹ ہے جس کے اوپر میں کسی اور ٹاپ میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ جو ہمارا علم ہے وہ بیسک سے جو شروع ہوتا ہے یہ جو بیسک سے ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں کو کامپلیکس کی طرف جاتے ہیں یہ جب آپ ایکسپٹ بن جاتے ہیں تو آپ کو دنیا ایسی نظر آتی ہے لیکن جو لرنر ہے وہ ہمیشہ ایڈوینچر مسٹری تھل سے بیسک کی طرف آتا ہے یعنی کہ اس کی جو لرننگ ہے وہ پریکٹیکل چیزوں سے اور سسپنس اور تھرل اور ڈر اور خوف اور اس طرح کی کہانیوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ بیسک کی طرف جاتے ہیں جو ہم نے یہاں کر کے دیکھا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس لینگویج کو کمپیوٹر والی چیز کو اردو اور انگریزی کے ساتھ جوڑوں گا لیکن یہ میں سرسری طور پر اس پر کروں گا اور اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ پوری ایک الگ سے ہو دیکھیں ایک بچہ ہے اس کے گھر میں فرض کریں پنجابی بولی جاتی سکول میں جاتا ہے ادھر انگریزی ہوتی یا محلے میں کراچی میں رہتا ہے فرض کریں یا وہ پتھان ہے تو اس کے گھر میں پشتو بولی جاتی ہے اس وقت تکلیف ہو رہی ہے وہ انگلیش اردو کیا جو زبان آئی بولے گا نا چھوٹے بچے کی بات تو ہم نے بچوں کو ملٹیپل لینگویجز کے چکر میں ڈال دیا ہے اور وہ کو کسی بھی ایک لینگویج کے اوپر دسترس حاصل کرنے میں ناکام ہو اور یہی وہ چیز تھی جو میں کمپیوٹر کے پروگرامنگ کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ایک سٹورنٹ کو آپ نے چھے مختلف قسم کی لینگویجز سکھا دیں اور ان میں سے وہ ایک کے اوپر بھی دسترس حاصل نہیں کر سکا تو اس کو کسی کے اوپر دسترس نہیں ہو اسی طرح وہ بچہ جو اپنی کسی ایک زبان کے اوپر دسترس حاصل نہیں کر سکا دسترس سے مطلب یہ کہ اس زبان کے اندر وہ لطیفہ نہیں بیان کر سکتا اور کھانی نہیں بیان کر سکتا اور اس کو آپ دوسری زبان سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے اور دوسری تو خیر آئی گی آئی نہیں اور یہی حشر پورے پاکستان میں سب انگریزی دانوں کا ہے جو پندرہ سال ہم لوگ انگلیش پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر کلاس ون سے ہم کرتے ہوئے پی ایش ڈی کا گیٹ سبجیک بھی پاس کر لیتے ہیں لیکن جب پی ایش ڈی کی ڈیزرٹیشن میں جب سپروائز کرتا ہوں اور اکثر دیکھتا ہوں تو سب لوگوں کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسی فیصد وقت تو ان کی انگریزی ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں تو یہ مسئلہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اسکولوں کے اندر لدید پن میں ہم ان کو کئی چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوتے اور کسی ایک چیز کے اوپر مہارت حاصل نہیں کرنے دے تو یہ میں نے صرف اس کو ایک جمالی طور کے اوپر اس کو اس وقت ذکر کیا ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو کونسٹ بتایا کہ میں نے کس طرح سے پروجیکٹ بیس لرننگ کے اندر میں جب گھوسا ہوں اور میں نے اس کے پورے پروسس کو ریورس کیا اور ماشاءاللہ اس کے بعد یہ ہوا کہ تفاق سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب مسٹر خالد خان اب ڈاکٹر خالد خان ہو گئے وہ اس وقت ہم نے ان کو ذمہ داری دی ایچ او ڈی بننے کی پی ایف کیٹ کے اندر انہوں نے اس بات کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا اس کو سپیرٹ میں امپلیمنٹ کیا اور اس کے نتیجہ ہمیں چند ہی سالوں میں نظر آ گیا کہ جب کراچی کے اکثر یونیورسٹیز کے اندر کمپیوٹر سائنس کے پروگرام ختم ہو گئے یا ختم ہو رہے تھے اس وقت ہمارا بہت اچھا تھرائیو کر رہا تھا اور اس کی بیسک بات یہ تھی اور اس میں صرف نکتہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو ایک کسی ہنر میں پاک کر دیں گے کسی ایک لینگویج کسی ایک پروگرامنگ انوائرمنٹ میں ہم ان کو ایکسپرٹیز دلا دیں گے اور اس کانفیڈنس کی بنیاد کے اوپر وہ دس چیزیں سیکھ سکے گا تو پروجیٹ بیس لرننگ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ میں خود سیکھ سکتا ہوں اگر میں غلطی کروں گا کوئی بات نہیں میں کوشش کروں گا اس کو ٹھیک کرنے کی اگر مجھے خود نہیں آتا میں دوسروں سے پوچھوں گا تیسرے سے پوچھوں گا اور پھر میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا اس بات کا کانفیڈنس اگر انسان کو اپنی زندگی میں ہو جائے تو وہ ایک چیز سیکھے گا وہ دوسری چیز اور تیسری اور پانچویں اور آٹھویں چیزیں خود سے سیکھ لے گا تو یہ وہ ایسنس ہے تو تقریبا دوہزار چھے اور دوہزار آٹھ کے درمیان اس کے اندر ایک اور بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں کسی اور بہت بتاؤں گا وہ ہے رینڈی پوش کا لاسٹ لیکچر دوہزار ساتھ کا اس کے بعد تو میں نے جو اس لیکچر میں دیکھا ہے اس کے بعد تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو میں ہنچ پہ بات کر رہا تھا نہیں میری طرح سے بہت سارے لوگ مجھ سے زیادہ بہتر اور زیادہ کالفیکیشنز کے لوگ اس نکتے کو پا چکے ہیں جو ایک through trial and error and through experiential learning میں نے کیا اس کے اندر ایک اور چیز جو اہم میں بھول گیا ہوں جو مجھے شروع میں بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم ٹیچرز کے ساتھ سٹورنٹس کی سکل کے بارے میں بات کرتے تھے تو ہمیشہ ٹیچرز یہ کہتے تھے کہ سٹورنٹ جو ہے وہ موٹیویٹیڈ نہیں سارے ٹیچر ہمیشہ سٹورنٹ کے اوپر اپنا ملبا ڈالنے کے تیار ہوتا تھا اور وہ موٹیویٹیڈ کیوں نہیں موٹیویشن کے لیے میں نے آپ کو جب وہ ایکزامپل دی تھی کہ you can bring the horse to the water and not make a drink تو ہم اس کا مو کھول کے اس کے اندر گھسائیں گے تو یہ موٹیویشن کے وہ علے جو کنونشنل طریقے ہیں جس کے اندر کریٹورسٹک استعمال کیا جاتا ہے اس کی بجائے I realized کہ موٹیویشن اگر آپ کو بڑھانی ہے تو آپ کو ریال لائف ایکزامپل سے ہینڈز آن چیزوں سے موٹیویشن بڑھانی Thank you